اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو مای یوٹیوب چینل میرے نام ہے سلاح الدین کازی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے اپنی سکرین پر ڈراغ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائنگ وغیرہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھا سکیں اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا آپ ٹیچر ہیں آپ اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پلیٹ فارم پر ہیں تو وہاں پر آپ اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فنکشنز کام کیسے کر رہے ہیں ان کو یوز کیسے کرنا ہے اور یہ سوٹوڈوئر ہے کون سا پہلے اس سوٹوڈوئر کا میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں کہ یہ سوٹوڈوئر کیا کیا فنکشنز پر فارم کر سکتا ہے اگر میں کچھ اپنی سکرین پر ڈرا کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے کروں گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں پر ڈرا والا آپشن آ چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کے اوپر ڈرا کر سکتا ہوں اگر میں اس کے اوپر ٹیکس لکھنا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے لکھتا ہوں اب میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس یہ کرسر آ گیا اور یہاں پر اب میں رائٹ کر سکتا ہوں کوئی بھی چیز رائٹ کر سکتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس لکھنے والا پوائنٹر آ چکا ہے تو میں یہاں سے اپنے لیے کچھ بھی ڈرا کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے کچھ بھی ڈرا کر سکتا ہوں اگر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اگر میں گرین کرنا چاہتا ہوں تو یہ گرین ہو گیا ہے اگر میں ریڈ کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ ریڈ ہو گیا ہے اگر میں بلیو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بلیو ہو گیا ہے اور اسی طرح مختلف کلرز کو دیکھ کر آپ مختلف کلرز کی لائنز وغیرہ اور آپ یہاں پر ڈراغ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو فیچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا فیچر یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے سکرین کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سکرین ریکارڈر بھی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اپر لیول کا ونڈو ٹین سے اوپر کا کوئی اپریٹنگ سسٹم ہے تو آپ اس پر ویڈیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے اور آپ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے کرتے اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے تو دوسرا فیچر میں بتاتا ہوں اگر آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ زوم بھی اس میں کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے زوم کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیز پریس کی ہے اور زوم ہو گیا ہے تو یہاں پر اگر آپ ڈراغ کرنا چاہتے ہیں کچھ تو میں زوم کر کے یہاں پہ اب میں روک سکتا ہوں اب میں یہاں پہ کوئی ڈراغ کر سکتا ہوں تو زوم کر کے بھی آپ ڈراغ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے اب میں آپ کو تیسرے فیچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ پڑھاتے ہوئے کوئی بریک لینا چاہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو آن لائن تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں دس منٹ کی بریک دے رہا ہوں تو آپ بریک دے سکتے ہیں اس سافٹ ویئر کے تھو کیسے دے سکتے ہیں میں اب بٹنز کو پریس کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے ایک منٹ کی بریک دے دی ہے تو یہ ایک منٹ کا ٹائمر چل پڑا ہے تو میں اب ایکسکیپ دباؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ختم ہو چکا ہے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب میں اس سافٹ ویئر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر ہے کونسا اور اس سافٹ ویئر کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر اپنے گوگل پر گوگل پر آ کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے زوم اٹ زوم اٹ آپ جیسے ہی لکھیں گے تو ہمارے پاس پہلی جو ویب سائٹ ہوگی وہ مایکرو سافٹ کی ہے یہ افیشیل مایکرو سافٹ کا سافٹ ویئر ہے تو جیسے ہی پہلی ویب سائٹ پر ہم کلک کریں گے تو ہم اس کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر میں مائکرو سافٹ کی ویب سائٹ پر آ چکا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زوم ایٹ 6.01 یہ سافٹ ویر ہے جس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس زب کی فارم میں ڈاؤنلوڈ ہوگا جیسے یہ زب کی فارم میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جیسے یہ ایکسٹریکٹ آپ کر لیں گے تو ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں کس فارم میں ہمارے پاس یہ آ جائے گا ہمارے پاس زوم ایٹ کا آپ جیسے ہی ایکسٹریکٹ کریں گے وینار ای آر سے تو آپ کے پاس ایسی کچھ فائلز آ جائیں گی تو اگر آپ کا ساور ویر 64 بٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 64 زوم ایٹ 64 اس پر جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پر کچھ اس کی فنکشنیلٹیز وغیرہ آن ہو چکی ہیں یہاں پر آپ میں بتاتا ہوں کہ ہم نے اصل کیا کیا ہے پہلا ہمارے پاس جو آپشن آ رہا ہے وہ زوم کا آ رہا ہے اگر ہم پڑھاتے ہوئے زوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے مطابق کنٹرول وغیرہ سیٹ نہیں کر سکتے یہاں پر جو افیشلی کنٹرول دیئے گئے ہیں آپ انہی کو یوز کر سکتے ہیں تو کنٹرول پلس ون اگر ہم کنٹرول اور ون کو کلک کریں گے تو ہمارے پر زوم ہوگا کیسے ہوگا میں کنٹرول اور ون پر کلک کرتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ساست کنٹرول اور ون پر کلک کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں زوم ہو گیا ہے آسانی سے ایکسکیپ دباؤں گا تو ہمارے پر دوبارہ واپس آ جائے گا یہ ہمارے پر پہلی فنکشنیلٹی تھی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ زوم کرنا چاہتے ہیں کس لیول تک آپ زوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ ہمارے پر لائف زوم ہے اس کو بھی آپ اپنے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لائف زوم کے طرح پڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ زوم بھی چلے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس کو یوز کرنے کا تیسرا جو ہمارے پر اپشن آ جاتا ہے وہ ہمارے پر ڈراغ کا اپشن آ جاتا ہے ڈراغ کا اپشن کنٹرول پلس ٹو کنٹرول پلس ٹو میں دباؤں گا جیسے ہی تو یہ میں پر ڈراغ کا آ گیا ہے اپشن تو میں یہاں سے ڈراغ کر سکتے ہیں آپ اپنے سٹوڈنٹس کو اس طرح ٹیچ کر سکتے ہیں اس طرح سٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ کلرز وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کی بورڈ پر جو بٹن ہے آر آر سے کیا بنتا ہے ریڈ جب آپ آر دبائیں گے آر کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا جو مارکر ہے وہ ریڈ ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنے مطابق کلرز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر بلیو کے بٹن کو دباتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا مارکر بلیو رنگ کا ہو گیا ہے میں بلیو رنگ کے مارکر کو اب استعمال کر رہا ہوں ایک اور آپشن ہے اگر میں کچھ رائٹ کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں پر میں کوئی ٹیکس وغیرہ لکھنا چاہتا ہوں وہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں میں ٹی دباؤں گا ٹی کا بٹن جیسے ہی میں دباؤں گا تو میرے پاس یہ کرسر آ چکا ہے کسی بھی جگہ رکھ کر کلک کروں گا جو کرسر ہے میرے پاس کونسٹنٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر لرنم لکھا ہے تو جلدی سے لرنم کو بھی سبسکرائب کر لی جائے گا اس طرح کی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اگلی جو فنکشنیلٹی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اگر اس کو ختم کرنا ہے آپ نے سمپلی ایکسکیپ کو دبانا ہے ایکسکیپ کو دباؤں گا تو سمپلی یہ ہر چیز غائب ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلی جو فنکشنیلٹی ہے وہ ہمارے پاس ٹائپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سمپل فونٹ فونٹ جو ہے آپ یہاں سے فونٹ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد والا آپشن جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں بریک اب بریک کا جو آپ کے پاس یہ مطلب ہے سمارٹ ٹائمر اگر آپ بریک دینے چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کو جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ اسے دے سکتے ہیں کنٹرول پلس 3 آپ دبائیں گے کنٹرول 3 دبائیں گے تو آپ کے پاس بریک سٹارٹ ہو جائے گا تو میں یہاں سے کنٹرول پلس 3 دباتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کی بریک سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو آپ اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پانچوہ اپشن ہے وہ ہمارے پر ریکارڈ کا اپشن ہے یہاں سے میں اپنے مطابق اپنی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول پلس 5 ہے اگر آپ کنٹرول 5 دبائیں گے تو آپ کے پاس سکرین ریکارڈ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا بٹ ریڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے مطابق اس سارف ویئر کا نام ہے زوم اٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا تو لنک سے جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل لرنم کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اب کے لیے صلاحوزین قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ